آج صبح خریباً نو بجے عارف بھائی صاحب کو پہلا فون آیا جو انہوں نے مجھے بھی اطلاع دی کہ ریٹلز ڈیویجن امین ٹاور کے سامنے ایک آگ ایک آپاٹمنٹ میں لگ چکی ہے ہم لوگ فوری طور پر یہاں پہ پہنچے آگ بڑی کافی طور پر شدت سے بڑھ چکی تھی فائر بگیٹ کو طلب کیا گیا فائر بگیٹ نے خریباً ایک گھنٹہ لے گیا آگ کو کنٹول کرانے کے لیے اس کے بعد پورے مخامی لوگوں نے اوپر چڑھ کر لوگوں کو نکالا ہم نے جو دیکھا خریباً عدد سے زائد لوگ ہیں جو اس میں انتخال کر چکے ہیں ایک ہمارے خریبی آزم بھائی ان کی تمام فیملی ان کی پوری فیملی پوری پوروں کا انتخال ہوا اب ہم نے ابھی پولیس کو یہ انسٹکشنز دیئے کہ فوری طور پر فائر کریں اور پوسٹ مارٹم آج شام تک جلد سے جلد کر آکے پورے باڈی اس کو فیملی کے انڈر ہینڈ اوور کر سکے یہ پوری ذیمہ داری اس بیلڈنگ اونر کی آتی ہے جس نے اس بیلڈنگ کے نیچے تمام کیمیکل کے بیلنس رکھے تھے ان بائرنوں کی وجہ سے ان انسانوں کی جان گئی اور اس کی غلطی کی وجہ سے آج اتنا بڑا حادثہ ہوا ہم انشاءاللہ یہاں میں اس کے پر سخت سے سخت کاروی ہے کئی کا مطالبہ بھی کریں گے اور اس کو فال اپ بھی کریں گے اور پہلا ہمارا پریفرنس یہ ہے کہ پوسٹ مارٹم ہو جلدی باڈیوں کا اور تمام افراجر خاندان کو وہ باڈیز دلائے جائے تاکہ وہ جلد سے ان کی تقفیم کر سکے ہم نے جو دیکھا ہے اب اس وانے ہمیں کہنے کہ یہاں پر کوئی بھی صرف سب لوگ ہم لاش اٹھانے میں لگے ہوئے تھے کسی نے دو لاش کو دیکھا کسی نے تین کو دیکھا ہمارا جو انتازہ ہے دس سے زائد لوگوں کا انتخال ہوا ہے آج اور دس سے دالوں لوگوں کا لوگ یہاں پر فوت ہوئے ہیں گریف کرائم میں اس کو ریجسٹر کیا جائے گا اور اس کے پر سخت سے سخت کاروائی کریں گے انشاءاللہ یہ پورے موتوں کی ذمہ داری اس پر لاپروائی کی وجہ سے ہوا ہے اور سخت سے سخت اس کے پر کاروائی کریں گے اور سخت سے سخت سزا دلانے کی پرزوگوش انویسٹیگیشن کر رہی ہے کہ خریباً نو بجے یہ آگ سٹارٹ ہوئی دیکھنے والوں نے یہ دیکھا کہ باہر کار سے نکلتے جو بھی ہے وہ پورا انویسٹیگیشن چل رہا ہے اور اس کے آگ نیچے ہوئی پھر وہ بیرلز بلاسٹ ہوئے جو آئی ویٹنسز نے ہم کو بلایا کہ جیسا آگ بڑھنے لگی جو نیچے کے بیرلز تھے وہ بلاسٹ ہوئے اور بلاسٹ ہونے کے بعد آگ بڑی شدہ سے پہلی اور تقریباً جو تھرڈ فلور کے جو لوگ تھے میرے حساب سے وہاں تو ہم نے جو جا کے ہم نے اپنے آگوں سے جو دیکھا وہاں پہ آگ سے زیادہ وہ لوگ دھوے سے میرے حساب سے دم گھٹ کے مرنے کی وجہ سے ہوتی ہیں